میرے ایک وکیل دوست ہیں سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت میں برٹین کی مہرانی آئے اور اس کو بنا ویزا کے بھارت میں گھسنے کی پرمیشن ملے اس بات کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے کیا تو اس وکیل نے مجھے کہا کہ ہاں راجیب بھائی اس بات کی پوری لیگل ویلیڈیٹی ہے کہ برٹین کی مہرانی کو بھارت میں آنے کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ان وکیل سے کہا کہ یہ صرف ایک استطی میں ہوتا ہے ایسی لیگل ویلیڈیٹی ایک ہی استطی میں ہوتی ہے اور وہ استطی کیا ہوتی ہے کہ مان لیجئے آپ جب ہندوستان سے امریکہ جائیں یا انگلینڈ جائیں یا فرانس جائیں یا کسی بھی دیش میں جائیں اور واپس اپنے دیش میں لاتے ہیں تو آپ کو ویزا نہیں پوچھا جائے گا آپ کا پاسپورٹ بھی چیک نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ہی دیش میں واپس لوٹ رہے ہیں تو آپ جس دیش کے ناغرک ہیں اسی دیش میں جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو نہ تو ویزا پوچھا جاتا ہے نہ پاسپورٹ پوچھا جاتا ہے تو میں نے میرے وکیل دوست سے کہا کہ برٹین کی رانی کو اگر ویزا نہیں پوچھا گیا پاسپورٹ نہیں پوچھا گیا تو میں یہ مانوں کیا؟ کہ برٹین کی مہارانی ہندوستان کی ناغرک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے تو میرے تو ہوش اڑ گئے ہیں میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر برٹین کی مہارانی ہندوستان کی ناغرک ہے اور اس بات کی لیگل ویلیڈیٹی ہے تو ہماری آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہم ابھی تک جتنے لوگوں کے ویچاروں کو سنیں اس میں سمویدھان کی سمسیاؤں کی جڑ پر کسی کی انگلی ابھی تک نہیں گئی ہم سمویدھان کی سمسیاؤں کی جڑ کو تھوڑا سا کورے دیں گے کیونکہ سمسیاؤں سمویدھان میں نہیں ہیں سمویدھان جہاں سے نکل کے آیا ہے سمویدھان وہاں پہ ہے سب سے پہلی یہ دیکھئے کہ سمویدھان بنا کن پرستیتیوں میں دوتی یہ وشیدھ ہو چکا تھا برٹین پوری طرح تباہ ہو چکا تھا نیتا جی سواز چند بوس نے آجاد ہند سرکار کا گھٹن کر لیا تھا سینہ کا نہیں آجاد ہند سرکار کا گھٹن کر لیا تھا اور اس سرکار کو وششک کی گیارہ دیشوں نے مانتہ دے دی تھی آجاد ہند سرکار نے ایک اپنا بینک کے ستھاپیت کر دیا تھا جس نے آجاد ہند سرکار کی مدرائیں پرکاشت کرنا شروع کر دی تھی چالیس ہجار لوگوں کو انہوں نے اپنی آجاد ہند فوج میں بھرتی کر لیا تھا اور مویرانگ سے انفال تک انہوں نے اپنا کبجہ کر لیا تھا یہ پرستیتی تھی ہمارے دیشے بنگال کا ہر انسان نیتا جی سواز چند بوس کے سواگت کے لیے اپنے دروازے پر ہتھنے لے کے کھڑا تھا کہ نیتا جی کی فوج آ جائے اور میں اس کے ساتھ ہندوستان کے اندر سے انگریجوں کو بھگانے کے لیے نکل پڑوں گا یہ پرستیتی تھی ہمارے دیش ہمارے دیش کے اندر فروری 1946 میں نو سینہ نے ویدروہ کر دیا تھا انگریج پرستی سے انکار کر دیا تھا نو سینہ نے اپریل 1946 میں برٹش انڈیا کی پولیس نے ہڑتال کر دی تھی جولائی میں ڈانک ویبھاگ نے ہڑتال کر دی جس ڈانک ویبھاگ کے بڑے بڑے چرچیں ابھی کر کے گئے ہیں اس ڈانک ویبھاگ نے انگریج کی داسیتہ سے انکار کر دیا تھا اس نے کہا تھا میں نہیں مارتا برٹش گورنمنٹ کی سرکار کو رین لائے اگس 1946 میں ہڑتال کا نوٹس دے دیا تھا برٹش گورنمنٹ کو 1964 میں جب ایٹلی جو اس سمیں برٹین کے پردان منطری تھے وہ جب بھارت آئے اور بنگال کے گورنر کے راجیپال بھمن میں رکے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو آجاد کرنا ہماری مجبوری تھی اس کے ساتھ بہت لوگ میرے اس وچار سے آسہمت ہوئے لیکن میں پھر بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ بھارت کی آجادی کا شرک کسی بھی بھارتی ہے نیتا کو نہیں جاتا بھارت کی آجادی کا شوے ایڈالف ہٹلر کو جاتا ہے اگر ایڈالف ہٹلر میں دوتیو وشید میں بیٹین کی ارثی بوستہ کو دست بنے کر دیا ہوتا تو آج بھی بیٹین کی سرکار ہمارے اوپر شاشن کر رہی ہوتی ایڈالف ہٹلر میں اگر جاتون کو مردو شتکر کے میتا اس واس چنپوس کو آجاد ان سرکار بنانے کے لیے بات بنے کر دیا ہوتا تو آج بھی بھارت کے اوپر بیٹین کا شاشن ہوتا یہ وششتری پرستیتیاں تھیں جن پرستیتیوں نے ہمارا سمیدھان نکل کے آیا کیابنٹ مشن ڈھیجا گیا اس نے یہاں پر آ کر ویبین نے نیتاؤں سے چرچہ کی باتچیت کی اور جا کر ریپورٹ سمیٹ کی اس نے باقائدے کہ بھارت کے اندر ایک نہرل ہی ایک ایسا نیتا ہے جو کمجور ویکتتت کا ہے اور اس کو کسی بھی مہیلہ کے مادیم سے پٹایا جا سکتا ہے ریپورٹ سمیٹ کی بلیک اینڈ وائٹ میں ہے وہاں کے پارلیمنٹری ڈیویٹ میں اور بس ان نہرل کو پٹانے کے لیے مانٹ ویٹن کو استعمال کیا گیا اس سمیہ وہ ورمانے لڑائی کر رہے تھے اس کی ادھکشتہ کر رہے تھے ان کو وہاں سے ویڈرو کیا گیا اور بیبن کو یہاں پر جو کی سمیں یہاں کا وائس رہا تھا اس کو ویڈرہ کر کے مانٹ ویٹن کو ایڈوینہ اور ان کی بیٹی پامیلا ان تینوں کو بھارت میں تینیب کیا گیا اور ایڈوینہ کو پروجیکٹ دیا گیا کہ دو سال کے اندر بس ہندوستان کی تواہی کا دو سال کے لیے ترہاں موقع دیا جاتا ہے ہم لوگ بڑے گرب سے کہتے ہیں کہ بھارت کا سنبھادان امبیت کر جی نے بنایا گلت ہے سوچنا بھارت کے سنبھادان نرمان کے لیے چھے کمیٹیوں کا گھٹن کیا گیا تھا اور بھارت کا سنبھادان جو نرمیت ہو کر کے آیا جو باہر نکل کے آیا وہ بھیمراہ امبیت کر کی دین نہیں تھا جواللہ لہروں کی دین تھی جواللہ لہروں نے جو کاریکارنی سمیت کیا گھٹن کیا اس کاریکارنی سمیت میں ان کے ساتھ میں کون کون تھا آسف علی کے مونسی کے ٹی شاہ کے سانتہ رام ہمائیو کبیر ڈی آر گاڑ گل ان ساتھ لوگوں نے مل کر کے بھارت کے سنبھادان کے پراروپ کو رچا تھا ڈیویٹ ہو جانے کے بعد امبیت کر کو دیا گیا کہ اب اس کا فائنل شیپ آپ بناو گے جواللہ لہروں کو اپنی یوگیتہ پر وشواس نہیں تھا وہ اس سمیتہان کا پراروپ ایک برٹیش ویدوان سر ایور جینیو کی مادیم سے تیار کرانا چاہتے تھے لیکن گانڈی کے ویروت پر انہوں نے اس سمیتہان کو اپنی اس کمیٹی کے مادیم سے گھٹت کیا اور میسٹر بی اینڈ راؤ نے 27 اکٹوبر 1947 کو بھارت کے سمیتہان کا پراروپ پراروپ رکھا جس کے اندر 443 انوچیت تھے اور 13 انسوچیاں تھی بات کو اسی پر ڈیویٹ ہوئی ہمارے یہاں سے کہا گیا ہے سب بھارت کے سمیتہان میں بڑے بڑے دیشوں سے بڑی بڑی چیزیں لے لی گئیں ہم نے سوچی بہت دکیا سمیتہانی آپ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ برٹین سے لیا گیا جس کے ہم گولان تھے مولک ادھکار سمیتہان کی سروچتہ سنگباد میں اپراسٹ پتی عبدا یہ سب ہم نے امریکہ کی سمیتہان سے لیا امریکہ کا سمیتہان کیا ہے بٹشرس جنہوں نے جا کر کے وہاں سے ان کو فرانسیسیس اسپینیس کو بھگا دیا تھا اور یوروپیوں نے جا کر کے وہاں کبجہ کر لیا تھا یہ برٹین کا ہی تو اپلیویش تھا امریکہ بٹش مان سکتا کہ لوگوں نے ہی تو اسپینیس کو امریکہ سے بھگا کر کے وہاں پر کبجہ کر لیا امریکہ کا واسفک مہم نوازی جو ریڈ انڈیان تھا وہ آج امریکہ میں نہیں ہے تیسا کیناڈا بٹش اپنیویش چوتھا آئرلینڈ بٹش اپنیویش آسٹریلیا بٹش اپنیویش پسچین جرمن بٹش اپنیویش ہم نے کہا باہر سے لے لیا ہم نے سب کچھ مہین سے لیا جیسا بٹش کی سرکار چاہیتی تھی رہی بھارت کے سمیدھان کے اندر کی بات تو میں یہ پوچھتا ہوں سمیدھان کی دعای دینے والوں سے کہ بھارت کے سمیدھان میں بھارت کو راشتر کہہ کر کے کہاں سمبودیت کیا گیا ہے وہ ہمیں آٹھ کل بتانی کا کرپا کرے تیری سو پنچائنڈیا نوچھے جو بڑھ کے اب چار سو چوالی سنوچھے دو گئے لیکن ان چار سو چوالی سنوچھے دو میں بھارت کو ابھی بھی راج کا اسطر دیا گیا دینے والے ابھی پہلے یہی تیہ کرے کہ بھارت کے سمیدھان میں بھارت کو راشتر کہہ کہ کیوں نہیں سمبودیت کیا گیا اس کا سیدھا سادھا جواب جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بھارت بیٹش کومن ویلت کے ڈائرے میں بیٹش کا اپنیویش ہے اسی لیے آج ہم جاپان میں ایمبیزڈر پوشٹ کرتے ہیں چائنا میں ایمبیزڈر پوشٹ کرتے ہیں رشیا میں ایمبیزڈر پوشٹ کرتے ہیں لیکن بیٹین میں ہائی کمیشنر پوشٹ کرتے ہیں ہم شری لنکا میں ہائی کمیشنر پوشٹ کرتے ہیں پاکستان میں جتنی کومن ویلت کنٹریز ہیں ان میں ہندوستان کا اچائپت پوشٹ کیا جاتا ہے ایمبیزڈر رازدود نے پوشٹ کیا جاتا ہے ہے کیونکہ ہوں بٹیش کی اپنیویشن اسٹل ٹوڈے جینرل کلوز ایٹ کا سیکسن 3 سب کلوز 6 دیکھئے اس میں ساف ساف لکھا ہے بھارت کے اندر جہاں بھی کے اندری سرکار کے کانون لاغوں ہوں گے وہ سب بٹیش اپنیویشن کے انترگت مانا جائے گا ساف ساف لکھا ہے اسٹل ٹوڈے آج کی جو آپ کی ناغرکتہ دنیا میں اس میں دیکھیں سیکسن 10 سیکسن 11 آپ تو مہارت ہی ہیں پانڈے جی اس کے اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ کومن ویلس کنٹری کا کوئی بھی ناغرک اس ناغرکتہ کے آدھار پر بھارت کا اندر کومن ویلس کنٹری کی ناغرکتہ رکھتا ہے آج تک ہمارے بھارت کے سمیدھان میں ناغرک شبد کو ہی ڈیفائن نہیں کیا گیا ناغرک شبد کی ہی ڈیفینیشن ہمارے کانونٹوٹیوشن میں نہیں ہے ابھی دیکھشید جی چرچہ کر کے گئے ہم بھارت کے لوگ ہم بھارت کے لوگ ارے کانونٹوٹیوشن کے اندر اسیلف لکھا ہوا ہے کہ this constitution is established as by law not by the indian people ہم نے بسے بھی سمیدھان کو انگی کرت کیا ہے آتما ساتھ کیا ہے جیسا میرے اوپر تھوپ دیا گیا ہم نے سویکار کر لیا اور اس کو سویکار کرنے والے وہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو بٹش پرست تھے ان لوگوں کو ہندوستان کے عام عوام نے کبھے بھی اس سمیدھان کو سویکار کرنے کا کوئی ادھکار نہیں دیا تھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک سمیدھان بنا کر Curtis میں لے آؤں اور کہوں بھارت میں لاگو کر دیا جائے وہ لیگل فورس ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 انڈیا انڈیپینڈنس ایک 1947 میں یہ دونوں ہی بیٹس پارلیمنٹ میں پاس کیے گئے تھے بھارت کے سمیدھان کے پاس جو باز ویدک شکتی ہے وہ ویدک شکتی بھارت کی سمیدھان کی دین نہیں ہے بھارت کی لوگوں کی دین نہیں ہے بھارت کی جنتہ کی دین نہیں ہے بلکہ انڈیا انڈیپینڈنس ایک 1947 بھارتی سو تنترہ تانیم 1947 کہ تہت بھٹیس پارلیمنٹ دوارہ دی گئی بھڑک شکتی ہے جس بھڑک شکتی کے تہت آج یہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے اوپر شاشن کرتے ہمارے یہاں منتریوں کے کوئی qualification نہیں ہے سنسط کے صدت سے ہونی کی پھر بھی ہے کہ بھارت کا ناغرک ہونے چاہیے دیوالیاں نہیں ہونے چاہیے پاگل نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر ایک یوگتہ ہونی چاہیے کچھ تو ہے لیکن منتری ہونے کی کوئی یوگتہ ہمارے سممیدان کے اندر نہیں ہے ہم بہت بیسک پرشنے کھڑا کرتے ہیں اگر ہم independent ہیں ستنتر ہیں تو بھارتی سممیدان کے انوچھے 333 کے تہت آج بھی ہمارے لوگ سبھا کے اندر دو انگریجوں کو رکھنے کی باددتا کیوں ہے دو انگریج سانسد راشت پتی نامت کرے گا رکھے گا اس کے بینہ پارلیمنٹ نہیں چلے گی آج بھی بھارتی سممیدان کے انسوچی آٹھ میں جو بائیس بھاشاؤں کا ورنن ہے اس میں انگریجی کہیں نہیں ہے اس میں انگریجی کہیں نہیں ہے بھارتی سممیدان کی انسوچی آٹھ میں جو بائیس بھاسائیں دی گئی ہیں بھارتی بھاسائیں انگریجی کہیں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری پارلیمنٹ ہماری ویڈان سبھائے اور ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنی ساری پروسیڈنگ کا ریکارڈ انگلیش بھاسا میں رکھنے کے لیے بات دیں اس کی مجبوری ہے کیونکہ وہ ہے بریٹین کی راشتری بھاسا ہے آپ اس کے اپنی ویش ہو آپ کو رکھنا پڑے گا بہت سے ایسی چیزیں ہیں قریب 160 questions ہیں میرے اس سمیدھان کو لے کر کے اب سمیہ کا حباؤ ہے وص جی کی مسکرہات وص جی کی مسکرہات دیکھ کے لگ رہا ہے یہ میں سرکولیٹ کر دوں گا لیکن بس ایک دو تین پوائنٹ ہی اپنی بات کہہ کر کے میں معاملے کو ختم کرتا ہوں میں یہ سمیدھان وشہ شکیوں کے سامنے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیس سمیدھان سے چلتا ہے یا سمیدھانک ویدھی سے چلتا ہے یہ چیز کلیر ہونی چاہتا ہے کیونکہ سمیدھان کے اندر بہت سے ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے دیس کی سرکار کو چلا رہی ہیں جیسے منتری کا تیاک پتر سمیدھان ویدھوں سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھارتی سمیدھان کی کس انوچھےد میں منتری کو تیاک پتر دینے کا ادھکار جیسے کی بینہ سدن کی سددستہ کے پرہان منتری بنا دینا کس انوچھےد میں یہ دکھا جیسے کی منتری کا سدن کے اندر بیٹھ کر مت دینا لیجسلیچر الگ ہے ایکزیکیوٹیو الگ ہے اس کی کھچڑی کیسے بنا دی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہاں پرویجن ہے کہ منتری سدن کے اندر بیٹھ کر کے سانسدوں کے ساتھ مت دے گا اور بل پاس کر دے گا جیسے کی نیائی مورتی اور نیائی آدھ پتیوں کی نکتیوں میں لاؤ مینسٹر کا حسطک چھےپ جب جیوٹیشنری انڈپینڈنٹ ہے راشپتی اور سی جی آئی مل کر کی نیائی آدھشوں کی نکتی کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں کلیر کٹ پرویجن ہے تو پرائی مینیسٹر ہاؤس اور لاؤ مینیسٹر ہاؤس فائل جانے اور ان کی اپرووال کی کی ضرورت پڑتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کاری پالکہ کے آدھین نیائی پالکہ کو رکھنا چاہتا اپ پردھان منتری دو بار ہوئے ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں کہاں ویوستہ ہے بھائی کہ اپ پردھان منتری کا پد ہوگا اور اس کے لیے بھی آدمی رکھا جا سکتا راجنیتک دلوں کے گٹھن کی ویوستہ ہمارے سمیدھان میں کہاں ہے جو کانگریز بن گئی بی جے پی بن گئی بسپا بن گئی سپا بن گئی یہ بن گئی وہ بن گئی کس آرٹکل کے تحت ہمارے کانسٹیٹیوشن کی نرماتراؤں نرمان کرنے والوں نے تو راجنیتک دلوں کے گٹھن کی کبھی کوئی بات ہی نہیں سوچی تھی اور اور اس سے بڑی بات کیا نیتا ویروہ دی دل سمیدھان میں کہاں ہے بھائی نیتا ویروہ دی دل علپ مت پہ سرکار کو گرا دینا کانسٹیٹیوشن میں کہاں پرویجن ہے کہ علپ مت بہومت والی سرکار بنائے گا اور اس کے لیے الیکشنز ہوں گے اور پھر اس کے بعد علپ مت ہو جاتا ہے تو ایک بوٹ کے آبھاؤں میں ٹکٹ سرکار گرا دی جائے گی کانسٹیٹیوشن میں کہاں پرویجن سہیے سا جیسے کی سنے کالین ستر کو چلانا سنے کالین ستر کا پرویجن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہاں مجھے تو نہیں ملے جیسے کی سنسدوں کے بیتان و بھٹیہ کا نردھارا سو امسانسد کرے گی یہ کہاں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن پہنسے چیزیں ہیں بہرحل سمیہ کا آبھاؤ ہے سنچے پ میں اپنی بات کہتا ہوں اور اس کے بعد دو منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرتا ہوں اٹھارہ سو پچاسی کے گدر کے بعد ڈبلو ایچ ویوم نے ایک سولہ سو پننے کی ایک تھیسے سمیٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھارت کے اندر دوبارہ کران تینہ ہو اس کے لیے میں کچھ فارمولے دے رہا ہوں پہلا فارمولا تو یہ ہے کہ سارے بریٹس مان سکتا کہ لوگوں کو ایک منچ پہ لا کے کھڑا کر لیا جائے اور وہ منچ راجنیتک منچ ہو اور اسی راجنیتک منچ کے تحت بریٹس مان سکتا کے لوگوں کو ایک منچ پہ لانے کے لیے جس پارٹی کا گھٹن کیا گیا اسے بھارتی راستری کانگریس پارٹی کہا جاتا ہے جو آج کانگریس دوسری بات بھارتیوں کو باٹنے کے لیے دھرم بھاسا چھتر جمیندار اور کسان پونجی پتی اور شمک امیر اور گریب سکچت اور اسکچت ہریجین اور سوار سوار کے نام پر سماج کو باٹ دو اتنے ٹکڑے کر دو اس کے کہ یہ کبھی یونائٹ نہ ہو پائیں اور جب یہ یونائٹ نہیں ہوں گے تو کرانتی نہیں ہوگی ہمارا شہسن چلتا رہے آج ہماری سرکار اسی پیٹرن پر چل لہی اسی طریقے سے چل لہی ہے اور جہاں تک بھارتی ناغرکتہ ادنیم میں ابھی لیٹسٹ ایمینٹ آ گیا ہے فوریو کائنڈ انفرمیشن مستر پانڈے جی کہ چھبی جنوری انیس سو پچاس سے لے کر کے تیس دسمبر انیس سو نبے تک جو بھی ویشتر میں کہیں بھی پیدا ہوا ہو اگر اس کے ماں یا باپ بھارتی ناغرکتہ پرابت ہیں تو وہ آدمی آٹومیٹک بھارت کا ناغرک ہو جائے گا تو یہ جو سوی نیو جی شردن جو ہمارے دیش کو دوبارہ قبضہ کرنے کا ہو رہا ہے اس کے لئے ہم بدھی جیویوں کی آپس میں چرچہ کی ضرورت ہے سمیہ کا آبھاؤ ہے لیکن میں ایک انوروت کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا کہ اگلی بار دو دن کا آپ سطر چلائیے اور ہر ویکتی کو پوری بات کہنے کا موقع دیا جائیں اس کے بعد بات سوالت کروں گا